ناظرین آپ کو خبر دے رہے ہیں میسٹری انجینئر اور فارماسسٹ ابو سعود نامی انجینئر کا سہرہ میں بچیوں کے زہر کی تلاش کا کام جاری ہے جس سے انہیں خاطر خواہ آمدنی بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید جانیے اکتا نیوز کے رمائن دیں راشد حسین کی اس ریپورٹ میں میسٹری انجینئر اور فارماسسٹ سہرہ میں بچیوں کے زہر کی تلاش کا کام کر رہے ہیں جس سے انہیں خاطر خواہ آمدنی بھی ہو رہی ہے بچیوں کا ایک گرام زہر سات ہزار ڈالر سے بھی زائد میں فروقت ہوتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ابو سعود نامی انجینئر کا کہنا تھا کہ وہ بچیوں کو کلب سے پکڑ کر اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچیوں کا زہر کترے کی شکل میں ٹپکتا ہے پھر اسے ایک چھوٹی سی باٹل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے مصر کے الویدائی مقام کے باشند ابول سعود نے بتایا کہ یہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس کا کوئی مکین بچیوں کے ڈنگ سے محفوظ رہا ہو جبکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ بچیوں کا زہر دنیا کا مہنگا ترین زہر ہے تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے اس ارگستان سے فائدہ اٹھائیں اور بچیوں جو کہ ہمارے لیے آفت بنے ہوئے ہیں انہیں اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں ابول سعود نے بچیوں کا زہر نکالنے کے لیے لیبارٹری بھی قائم کی ہے موسیقی